بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس جی فرنس آج کس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ واتیز بیک لنکس جی ہے بالکل بیک لنکس کیا ہیں ٹھیک ہے کون سے بیک لنکس ہوتے ہیں اور ان کا ہماری ویب سائٹ میں کیا کردار ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا ایس سی او میں کیا کردار ہوتا ہے سرچ انجل آپٹیمائزیشن کے لیے یہ کیا رول جو ہے وہ ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے بیک لنکس جو وہ آخر میں ہوتے گئے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے واتیز بیک لنکس بیک لنکس کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیک لنکس جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی ویب سائٹ کو سرچ انجل کو ٹھیک ہے اس کو ہیلپ کرتے ہیں یعنی کہ اس کو اپٹومائز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی سرچ رینکنگ کو بڑھانے میں جو ہے وہ مدد دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ایک ویب سائٹ سے دوسرے ویب سائٹ پر جانا ٹھیک ہے جیسے کہ فار اگزیمپل ہم کہہ دیکھیں کہ میری ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے میری ویب سائٹ کا لنک یوٹیوب پر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کلک کرتے ہیں تو میری ویب سائٹ پر جاتے ہیں کسی بھی چیز کو ڈانلوڈ کرنے کے لیے آرٹکل کو پڑھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر کلک کرتے ہیں ڈسکرپشن میں تو میری ویب سائٹ پر ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے backlink، میری website کو youtube report ھیک سے باچ لنگ ملتا ہے ٹھیک ہے ھیک ہے responding5$م Camera جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، دو قسم کےBack ھیک ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے nofollow backlink اور ایک ہوتا ہے dofollow backlink تو آخر یہ nofollow backlink کیا ہوتا ہے اور dofollow backlink کیا ہوتا ہے ہیں پھر آپ raining Gas providers ہم آگے جا کہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہم سب سے پہلے بات آپ کو سمجھ آگے یہ ہوگی کہ back links کیا ہے ٹھیک ہے یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں 저는 website molecules二 Database بر آپ کی ویب سائٹ کی رینکنگ جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کی ویب سائٹ کی رینکنگ ہائی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس پر ٹرافک آتی ہے ٹھیک ہے آپ کو ویوز ملتے ہیں ایڈز لگی ہوتے ہیں اور آپ کو ارننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بے شمار اس کے فائدے ہیں اس سے آپ کی ڈومین آثورٹی ہائی ہوتی ہے ٹھیک ہے پیج آثورٹی ہائی ہوتی ہے جسے ٹی اے اور پی اے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئے جی بیک لنگ ہم سی کے بارے بات کرتے ہیں کہ کتنی کسم لگتے ہیں لگتے ہیں ڈا دو کسم لگتے ہیں حد میں سب سے پہلا بک لگتے ہیں دو فولو اور کیونس پر لگتے ہیں جو پھولا میں بک لگل رہے ہیں dwellقichte فرسکتے ہیں بس ایسا ہی کہا سکتے ہیں آبوری نیسٹ ہوگیا باکنگ کیا پر بھیل رster لگتے ہیں ہم لنر ب conjunto prices ہم جان زیارے ہیں définSOUND آبور seven ایک پتا ستے ہیں جیسے کہ فار اگزیمپل یہ میری وی большой ٹھیک ہے میری وی بی własی پر ایک آرٹیکل جو ہے وہ پبلش ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ دکھمایا گیا ہے جیسے فار اگزیمپل ہافؤ ارمینیون یوٹیو فار اکزیمپل یہ ایک آرٹیکل ہے یہ اس کا ٹائچل ہیں میں اس پر آرٹیکل لکھا ہے ٹھیک ہے اور ممن کیا کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو رینگ کرنا چاہتا ہوں گوگل جو ہے وہ یہ top 10 ویب سائٹس میں آئے گوگل کے پہلے پیج پر آئے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا کہ اس پر ٹرائفک لینے کے لیے اس کی رینکی کو hipe کرنے کے لیے اس کے جو جو domain authority ہے ٹھیک اور یہ جو post ہے اس کی جو page authority ہے ٹھیک ہے اس کو بڑھانے کے لیے میں do follow back links کا use کروں گا do follow back links کیسے create کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور no follow کیسے create کیے جاتے ہیں اس پر ایک practical ویڈیو جو ہے وہ میں create کر کے دوں گا کہ اس طرح سے do follow back links ہوتے ہیں اور اس طرح سے نو فولو بیک لنگ جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں لیکن آج کی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ دو فولو بیک لنگ کیا ہوتے ہیں نو فولو بیک لنگ کیا تھے یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو دو فولو بیک لنگ تو میں اپنی ویب سائٹ کا جو ہے وہ یو آرائل لائے ٹھیک ہے ایسی ویب سائٹ پر دوں گا جس کی ڈومین آثورٹی جو ہے وہ بہت ہائی ہوگی اس کی پیج آثورٹی ہائی ہوگی ٹھیک ہے وہ گوگل پر آرائیڈ جو ہے وہ رینکڈ ہوگی اس پر ویوز بہت اچھے ہوں گی ٹھیک ہے وہاں پر جا کر میں کسی بھی آرٹیکل میں جو ہے وہ اپنا لنگ ڈلواؤں گا جا کر پیمٹ کر کے ڈلواؤں گا یا پھر گیسٹ پوست کر کے ڈلواؤں گا ٹھیک ہے کسی بھی طرح میں اُن کے آرٹیکل میں اپنا لنگ ڈلواؤں گا اور وہاں سے جو مجھے بیک لنگ ملے گا وہ دو فولو جو بیک لنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری رینکنگ بڑھتی ہے گوگل میں ہماری رینکنگ بڑھتی ہے یہ ہماری گوگل میں رینکنگ کو بڑھانے کے کام آتا ہے یہ جو ڈو فیلو بیکلنگ ہوتا ہے یہ گوگل میں ہماری رینکنگ کو بڑھانے میں کام آتا ہے ٹھیک ہے جی دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے جی نو فیلو بیکلنگ نو فیلو بیکلنگ کیا ہوتا ہے نو فیلو بیکلنگ وہ ہوتا ہے جس سے آپ کو ٹرافک ٹرافک تو ملتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سرچ رینکنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ کا ڈی اے پی اے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو ٹرافک مل رہی ہے آپ کو ٹرافک بے شمار ملتی ہے جیسے کہ فار ایک زیمپل میں یہاں سے یوٹیوب سے اپنی ویب سائٹ کے لیے ٹرافک لیتا ہوں میں کہتا ہوں جی فلان چیزہ آپ ڈانلوڈ کر لیں فلان چیزہ فلان چیزہ آپ میرے ویب سائٹ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجھے ٹرافک بہت زیادہ ملتی ہے ٹھیک ہے میرے ویوز جو ہے وہ بلوگ پر بہت اچھے آتے ہیں لیکن یہ نو فولو بیگ لنکھ ہوتا ہے اس سے میرے بلوگ کو کوئی پروفٹ نہیں ہوتا ہوتا ہے پروفٹ لیکن سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے نو فولو بیگ لنکھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دو فولو بھی بیگ لنکھ ہوتے ہیں وہاں پر جگہ میں کومنٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی فلاں فلاں میری چیز آویلیبل آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فلاں چیز فلاں چیز فیس بک پر میں پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وہاں سے جو ٹرافک آتی ہے ٹھیک ہے وہ نو فولو ٹرافک ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے ہمیں ارننگ بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ ایڈس کرنے لگے ہوتے ہیں لیکن اس سے فائدہ ویب سائٹ کو کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے نو فولو بیگ لنگ لینا اور دو فولو بیگ لنگ لینا دنوں ہی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ویب سائٹ کو پراکر چلانا پڑتا ہے یہ کہ دو فالو بیگ لنگ بہت زیادہ جا رہے ہیں آپ کے نو فالو بیگ لنگ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ویب سائٹ پر بھی افیکٹ پڑتا ہے یا بھنئے دو فالو بیگ لنگ بلکل بھی نہیں ہے لو فالو بیگ لنگ stitches ٹھیک ہے تب بھی مسئلہ پتہ ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کو اچھے طریقے سے فار لائف چلانا ہے تو اس کو برابر رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ چاہتے ہیں جی Quality Backlinks اور No Quality Backlinks یعنی کہ دو طرح کے Backlinks ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں Quality Backlinks اچھے Backlinks best Backlinks ٹھیک ہے اور ایک Backlinks وہ ہوتے ہیں جو کہ Quality کے نہیں ہوتے یعنی کہ اچھے نہیں ہوتے اچھا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے Backlinks ہیں جو اچھے نہیں ہوتے ٹھیک ہے جو کہ Quality Wise نہیں ہوتے وہ والے Backlinks یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ ہم نے ایسی ویب سائٹ سے لیے ہوتے ہیں جن پر spam score بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر لوگوں نے spamming بہت کی ہوتے ہیں link pasting کی ہوتے ہیں commenting کی ہوتے ہیں یہ کیا تھا وہ کیا تھا یا پھر جو گندی ویب سائٹس ہوتے ہیں اگر وہاں سے ہم جو ہے وہ اپنے لئے Backlinks لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ No Quality Backlinks ہوتے ہیں ٹھیک ہے بلکل بھی اچھے جو ہے وہ Backlinks نہیں ہوتے وہ No Quality Backlinks ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو Quality Backlinks ہوتے ہیں اور وہ Backlinks ہوتے ہیں جو ہم نے اچھی جو ہے وہ اچھی ویب سائٹ سے لیے ہوتے ہیں جس کا ڈی اے بہت ہائی ہوتا ہے بی اے بہت ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈومین ار تھارٹی پیج اتھارٹی بہت ہائی ہوتے ہیں اس میں Google کی رینکنگ اچھی ہوتے ہیں Alexa رینکنگ جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہمیں Backlinks ملتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو Quality Backlinks تو آپ کو Proper way سے سمجھ آ گیا ہوتا ہے کہ Backlinks کیا ہوتے ہیں کتنے قسم کے ہوتے ہیں Do Follow ہوتے ہیں No Follow ہوتے ہیں ان میں Quality کون سے ہوتے ہیں Non Quality کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تمام طرح میں نے آپ کو سمجھانا تھا وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ Backlinks پر میں ایک practical ویڈیو بنا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ اس طرح سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ جی یہ No Follow ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلان فلان ویبسائیڈ No Follow دے رہی ہے فلان فلان ویبسائیڈ Do Follow دے رہی ہے ایسا نہیں ہوتا میرے اندازے کے مطابق جتنا مجھے پتہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے ورنہ ہر ویبسائیڈ کا different way ہوتا ہے وہاں پر لکھا نہیں ہوتا ہے بلکل کہ یہ No Follow ہے یہاں پر آپ لگائیں گے تو یہ No Follow ہے وہ نہیں ہوتا اس کو ایک proper way سے چیک کیا جاتا ہے کہ No Follow کون سے ہے Do Follow کون سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ back links کس طرح سے بنائے جاتے ہیں Do Follow ان کو کیسے چیک کیا جاتا ہے اپنی ویبسائیڈ پر spam score کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے domain authority page authority Alexa ranking وغیرہ کس طرح سے اپنی ویبسائیڈ کی چیک کی جاتا ہے اور ان کو کس طرح سے increase کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں views مل سکیں اور گوگل میں ہماری اچھی رنکنگ ہو سکے ہماری SEO میں بہتری آ سکے ٹھیک ہے اگر آپ یہ چیزیں چاہتے ہیں مجھے ضرور سے کومنٹ کیجئے گا میرے اس چینل میں سٹر آتف مجھ کو لازمی سے لائک کیجئے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو بھی لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا تاکہ وہ بھی اسے knowledge حاصل کرسکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جہاں پر آپ کو practically سمجھایا جائے گا وہ تب سمجھایا جائے گا اگر آپ question پوچھیں گے آپ کومنٹ کریں گے ہاں جی ہمیں سمجھنا ہے تب ہی سمجھایا جائے گا thank you for watching اللہ حافظ